آشیانہ اقبال ریفرنس میں دو اشتہاری ملزمان کا الگ ٹرائل کرنے کا فیصلہ لاہور کے احتساب عدالت میں وزیر آزم شہواز شریف سمیت دس ملزمان کے خلاف ٹرائل جاری رکھنے کا حکم دے دیا احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سمان دو اشتہاری ملزمان کا الگ ٹرائل کرنے کا فیصلہ لیب کورٹ میں وزیر آزم شہواز شریف سمیت دس ملزمان کے خلاف ٹرائل جاری رکھنے کا حکم دیا دس ملزمان کے خلاف نیب کبھا آئندہ سماعت پر طلب کر لیے گئے ملزمان ندیم زیہ پیرزادہ اور کامران کیانی دین سال بعد عدالت میں پیش ہوئے لاہور کے دساب عدالت نے سماعت 26 دومبر تک ملتوی کر دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں بہت اچھی کوریج کلی ہے یہ مارچ کی تو زبردست کوریج دی بول کی پرابیلی سب سے پیس تھا سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے